بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر جشان اشرف اور آپ دیکھنے ہیں ہمارا یوٹیوب کیانل ٹیوٹر آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے میں آپ کو پروگرامنگ فنڈامنٹل کی کورس کے اندر خوشان دیکھ جاتا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کے لیکچر کی اندر میں آپ کو الگوریدم کے متعلق تفصیل سے بتانے والا ہوں الگوریدم کیا ہوتا ہے الگوریدم کو کس طرح سے لکھتے ہیں الگوریدم کے اندر کون کون سے سٹیپس آ جاتے ہیں ان سٹیپس کو کیا بولتے ہیں good الگوریدم, bad الگوریدم کیا ہوتا ہے pseudo code کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی اگزیمپل کے ساتھ الگوریدم کو سمجھیں گے کہ الگوریدم کیسے لکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ الگوریدم ہوتا کیا ہے الگوریدم کسی بھی پرابلم کو سال کرنے کے لیے well defined اور finite sequence of steps ہیں جو کہ informal language کے اندر لکھے ہوتے ہیں well defined اس کے اندر جو meaningful ہو words جو آپ نے use کرنے ہیں finite کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو steps ہیں وہ countable ہیں sequence مراد ایک order کے تحت ہیں مختلف steps اور informal language general language ہے اس کے اندر کچھ formalities نہیں ہیں informal language is also called pseudo code اس کو pseudo code بھی کہتے ہیں جس طرح سے high level language کے اندر program کو source code کہتے ہیں machine readable form کے اندر جو code لکھا ہوتا ہے اس کو object code کہتے ہیں اور الگوریدم informal language کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کو pseudo code کہتے ہیں informal language سے مراد آپ formalities کے ساتھ سے نہیں لکھتے آپ meaningful form کے اندر انگلیش لینگویج کی طرح آپ اپنے problems کو solve کر دیتے ہیں اس میں یہ پبندی نہیں ہے کہ آپ نے یہ والا لفظ use نہیں کرنا یہ والا use کرنا ہے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے display show کرنے کے لئے آپ display کا word اسمال کر سکتے ہیں آپ show use کر سکتے ہیں آپ print کا word use کر سکتے ہیں کوئی ساتھ بھی meaningful form ان تینوں words کا ایک ہی مطلب بنتا ہے تو کوئی ساتھ بھی word آپ نے استعمال کر لیا اس سے مفہوم clear ہو جائے گا کہ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں اس کے بعد کون سا algorithm اچھا ہوتا ہے اور کون سا algorithm اچھا نہیں ہوتا جو اچھا algorithm ہوتا ہے اس کے اندر جو working ہے اس کے اندر جو steps ہیں وہ ایک order کے تحت ہونے چاہیئے order سے مراد کہ جو step پہلے آنا ہے وہ پہلے ہو جو step بعد میں آنا ہے وہ بعد میں ہو اس کی جو ترتیب ہے وہ اوپر نیچے نہ ہو اگر ترتیب اوپر نیچے ہو گئی پہلے آنے والا جو step ہے وہ بعد میں آ گیا اور بعد والا step اوپر آپ میں لکھ دیا تو جو order ہے وہ disorder ہو گیا disorder کے ساتھ اس کی functionality وہ نہیں رہ گی جو اس کی ہونی چاہیئے تھی تو وہ ایک اچھا algorithm نہیں ہے وہ bad algorithm ہے اچھا algorithm perform کرتا ہے ہر ایک input کے اوپر ایک اچھا algorithm وہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اس کو input دی جائے وہ تمام کی تمام دی گئی input کے اوپر results show کرے گا اور اگر وہ کچھ inputs کے اوپر results show نہیں کرتا کچھ کے اوپر کرتا ہے تو یہ ایک اچھا algorithm نہیں ہے اور بھی ایک problem کو حل کرنے کے algorithm موجود ہوتے ہیں تو اچھا algorithm وہ ہوتا ہے جو deliver کرتا ہے results کو in short time کے اندر جو کم time کے اندر results deliver کرتا ہے وہ ایک اچھا algorithm ہوتا ہے جو زیادہ time consume کرتا ہے وہ ایک اچھا algorithm نہیں ہوتا دونوں algorithm کو ان کے time complexity کی base کے اوپر ہم judge کرتے ہیں اور یہ technical کام ہے اس کے اوپر پورے کا پورا ایک subject پڑھایا جاتا ہے design and analysis of algorithm تو آپ صرف اور صرف یہاں پہ یہ صرف دیکھ لیں کہ جو اچھا algorithm ہے وہ algorithm ہے جو کم time کے اندر results وہ دے لے گا پھر جو اچھا algorithm ہے use کرتا ہے small space space جس سے مراد یہاں پہ primary memory ہے اور primary memory سے یہاں پہ مراد ram کی بات ہو رہی ہے جب بھی ہماری programming کے اندر memory کی بات ہوگی تو اس سے مراد primary memory ہوگی یا ram کی بات ہوگی تو ایک جو اچھا algorithm ہوتا ہے small memory کو consume کرتا ہے جبکہ جو algorithm اچھا نہیں ہوتا جو bad algorithm ہوتا ہے وہ زیادہ memory کو consume کرتا ہے باز کا time اور memory کے point of view سے ہم judge کرتے ہیں کہ کونس کا algorithm بہتر ہے اگر time اور space کے point of view سے اس کا criteria نکالنا ہو تو ہم time کو prefer کرتے ہیں memory کی قربانی دے جاتے ہیں ہم time کو prefer کر کے time کی base کے اوپر پھر اس کی judgment کو finalize کر دیتے ہیں کہ اس کا status ہے وہ اچھا والا ہے یا اس کا status bad کے اندر ہے اس کے analysis کے اندر پھر conditions آ جاتی ہیں کہ یہ worst case ہے یہ average case ہے یہ best case ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں algorithm کو کس طرح سے لکھتے ہیں ایک چھوٹی سی example کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک algorithm کی example ہے ایک problem دیا گیا ہمیں کہ دو variables ہیں ان کے اندر values پڑی ہوئی ہیں ان کو آپس میں swap کروانا ہے by using a third variable تو یہ ایک چھوٹا سا problem ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا اس کا algorithm لکھنا پڑے گا algorithm لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ اس کو indicator دیں گے کہ یہ algorithm start کہاں سے ہو رہا ہے اس کے لیے start کا keyword ہو سکتا ہے اس کے لیے begin کا keyword ہو سکتا ہے منقل کوئی ساب بھی word وہ یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے begin کے مطلب ہے کہ یہاں سے ہمارا algorithm start ہو رہا ہے اس کے بعد اس کے اندر number of steps آ جائیں گے وہ number of steps ترتیب کے ساتھ ہوں گے جو جو کام ہم نے جس انداز کے ساتھ جس sequence کے ساتھ کرنا ہے اس sequence کے اندر ہمارے steps وہ آ جائیں گے steps کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے results کے اوپر کوئی اتنا فرق ہے وہ نہیں پڑے گا step 1 کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم initialize کروائیں گے three integer variables کو a, b اور c اس کے لئے declare کا keyword use ہو جائے اس کے لئے initialize کا keyword use ہو جائے وہ کوئی بھی meaningful word use ہو سکتا ہے تو پہلی statement اس کے اندر step 1 کے اندر بتایا گیا کہ initialize کرو three integer variables a, b اور c اب a capital بھی ہو سکتا ہے small بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی case sensitive کا بھی کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے step number 2 کے اوپر input لی گئی a کے لئے تو just لکھ دیا input a suppose user کی طرف سے input دی جاتی ہے five slash use ہوتی ہے comments کے لئے یہاں پہ یہ symbol comments کے لئے use ہو رہا ہے اس کے بعد step number 3 کے اندر input b کروانے کے لئے statement آگئی تو suppose user نے value 10 دے دی اب a کے اندر ہمارے پاس 5 ہے اور b کے اندر ہمارے پاس value پڑی ہوئی ہے 10 اور ایک c variable لیا ہے جس کو swapping کے لئے ہم use کروانے کے لئے ہیں تو step 4 کے اندر set کر دیں c کو a تو c کو value assign کر دیں جو a کے اندر پڑی ہوئی ہے تو a کے اندر 5 پڑا ہوا ہے ہم نے اس کو اٹھا کے c کو assign کر دیا تو c کے اندر بھی 5 آگیا step 5 ہم نے b کی value a کو set کر دی تو set سے مطلب ہے اس کو value assign کر دی گئی a کے اندر value اس وقت 5 پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے 10 value override کر دی 10 جب اس کو value دی تو یہ override ہو جائے گا اس کے پاس step 6 کے اندر set کریں b کو c b کے اندر جو value پڑی ہوئی ہے اس کو override کر دیں جو c کے اندر value پڑی ہوئی ہے تو b کے اوپر جب 5 اس کو assign کیا تو پہلے 10 پڑا ہوا تھا 5 اس کے ساتھ replace ہو گیا override ہو گیا اب b کے اندر 5 آ گیا اس کے بعد step 7 کے اندر just print a اور step 8 کے اندر print b a کے اندر جو پڑا ہوا ہے اس کو display کر دو اور b کے اندر جو پڑا ہوا ہے اس کو بھی display کر دو print کا مطلب ہے show کر دو display کر دو اور اس کے بعد یہی algorithm end ہو گیا تو screen کے اوپر value a کی جو 10 ہے وہ display ہو جائے گی اور b کی value 5 display ہو جائے گی پہلے a کے اندر 5 تھا اور b کے اندر 10 تھا تو third variable کو use کرتے ہوئے ہم نے دونوں a اور b کی value کو آپس میں swap رہا لیا تو اس کے لئے ہم نے چھوٹا سا algorithm لکھا اور اس algorithm کو آپ programming language کے اندر جب convert کریں گے تو وہاں پہ آپ syntax کا خیار رکھیں گے وہاں پہ initialization c کے اندر c++ کے اندر کی سرہ سے ہوتی ہے java کے اندر کی سرہ سے ہوتی ہے وہ اپنی language کے syntax کے مطابق اس کو convert کرے گا ہم یہاں پہ informal language کے اندر لکھ رہے ہیں اور جو programmer ہوگا وہ formal language کے اندر لکھے گا formal language کے اندر جب وہ لکھے گا تو وہ اس کے syntax کو follow کرے گا جہاں line ختم ہوگی وہاں پہ semi-column آئے گا یا کچھ اور جو statements ہیں جس طرح سے اس کا syntax ہوگا اس کو use کرے گا تو ہمارے پاس algorithm کے اندر informal language کے اندر یہ سہولت ہوتی ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی syntax کسی قسم کا case sensitive کسی طرح کی کوئی formalities نہیں ہوتی کوئی syntax کا error نہیں ہوتا یہ ایک چھوٹی سی example تھی کس طرح سے algorithm کو لکھے دی ہیں اب اس کے بعد flow chart آ جاتا ہے flow chart کیا ہے graphical representation of the algorithm algorithm کو ہی ایک graphical form کے اندر جب آپ show کرتے ہیں تو اس کا alternative method ہے graphically بھی آپ اس کو represent کر سکتے ہیں graphically represent کرنے کے لئے آپ کے پاس different shapes ہوتی ہیں جو مختلف task کو perform کرنے کے لئے آپ کے پاس ہیں جیسا کہ over symbols ہیں ہمارے پاس art کے لئے ہے جیسا کہ ہمارے پاس rectangle symbol ہے ہمارے پاس processing کے لئے input کے لئے یا output کے لئے ہمارے پاس diamond symbol ہے اس condition کے لئے اور ہمارے پاس diamond symbol کو ہم repetition کے لئے بھی use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ مختلف shapes ہیں ان shapes کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے algorithm کی graphical representation کر سکتے ہیں یہ تھا algorithm کے اوپر ایک overview algorithm کیس طرح سے لکھتے ہیں اس algorithm کو دیکھ کے step by step language کے اندر syntax کو فالو کرتے ہوئے programming language کے اندر convert کر لیا جاتا ہے اگر آپ کا کوئی question ہو تو comment section کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like share کریں comment section میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کے button پر klik کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل جائے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ